بھوپال میں یونی سیف اور چائلڈ رائٹس اوبزرویٹری سنستان بودھوار کو بچوں میں پراتھ مکتہ کے ساتھ یوگت عبقاس کیپ سیٹی بیلڈنگ اور ان کی پرائیورٹی فار چلڈرن وشہ پر ایک کارشالہ کا اوجن کیا اس کارشالہ میں سماج کے ویبن شیطروں سے جڑے لوگوں نے اپنے ویچار رکھے کوویٹ کال میں آن لائن کلاسز اور بچوں پر ان کی اثر پر خاص طور پر چرچہ کی گئی کارشالہ کا سنچالن بنسل نیوز ہیڈ شرد دیویدی نے کیا اس کارشالہ میں سکول ایجوکیشن کے کمیشنر دھن راج راجو پردیش بی جے پی کے پروکتہ ڈاکٹر ہیتیش واشپی کانگریس میڈیا بھاگ کے بھوپیندر گپتہ بیرسیہ بیدھائیک وشنو خطری سی پی آئی کے پردیش ماہ سچیف شیلیندر شیلی بی جے پی پروکتہ نیہا بگا اور ورشت پترکار سنیل شکلہ اور یونیسیف کے سنچار ادھیکاری انیل گلاتی بھی موجود رہے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو پوست سیچویشن ہے اس میں جتنے بھی سٹیکھولڈرز ہیں ان کو کیا ہم لے کر چل رہے ہیں کیونکہ کوویڈ نے ہم سب کو ایک آنگی بھی بنایا ہے ہم اپنے پوائنٹ او بیو کو لے کر بہت جاڑا ورنربل ہوئے ہیں سکول ہے تو وہ یہ سوچ رہا ہے کیسے چلے کیسے سکھشکوں کا ویتن دیں کیسے انفرسٹرکچر سٹل قائم رکھے ہیں تمام سٹیکھولڈرز ایک ساتھ بیٹھے ہیں اپنے پوائنٹ او بیو کو دیکھیں لیکن اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے بچہ وہ بچہ جس پر بھوشت دکار ہے دیش کا بھی سماج کا بھی اور ہم سب کا تو ہم سب کا فوکس اگر ہمارے کچھ انٹریسٹ ویڈروہ ہوتے بھی ہیں تو جتنا ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں لیکن بچے پر ہم ہوا تو تینڈر ایج آننگ میمبر سکول چھوٹ گیا ان کو سکول لانا اس کا آنکڑا ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ کتنا آنکڑا ہے ایسے بچوں کا جو سکول بڑی مشکل سے لائے جاتے ہیں لیکن سکول سے اب جا چکے ہیں تو ان کو سکول لے کر یہ ایک بہت بڑی چنو ہم یہ کر سکتے ہیں کہ سکول ایجکویشن سیکٹر پر جتنے بھی ایمبیکٹ کائنٹس کے چاہے وہ سکولوجیکل ایمبیکٹ ہو اکیڈمیک کرکولم سے ریلیٹر ایمبیکٹ ہو لارنگ پروسس سے ریلیٹر ایمبیکٹ ہو یا اکھانومک ایمبیکٹ ہو جو گریجی نے کہا جس میں کہ اس کے سکولڈر سے چاہے وہ سکول کے پرائیوٹ سکول کے موڑنٹس کو پیچرز ہوں سکولڈرز ہوں فیرنٹس ہوں ایک فیز دیتا ہے ایک لیتا ہے سکول بس اس کے سنچالہ کو ہم سارے سکولڈر سے ہیں تو ہم ایسے سکولڈیویشن کے جب نے سکولڈر سے اس کے سنچالہ کو سکولڈ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لوگوں کی سلسطہ بھی اس کا اوپیو کیا جا سکتا ہے ایسے سکولڈ کر سکتے ہیں آپ کا ایسے سکولڈ کر سکتے ہیں اور ایک وائیٹ پیپر بھی کن جنریٹ کی پوست کوش سیچوڈیویشن میں اس نے ریہیبیلیٹیو اور ریپیریٹیو کچھ بھی بھی بہنزر ہو سکتے ہیں یہ جو سٹریس ہے جس کو ہم بچوں کی سٹریس مانگے ہیں وہ ایسے سٹریس دسکنیکشن کی بھی بچوں بڑھیں جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی سٹریس ہے کہ اس کا جاب کٹنی ہوگا کہ نہیں ہوگا جو ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی جو ہے مطلب کی چینج ہوگئی اب وہ یونی ڈائریکشنل ہوگئی یہ ایٹریکٹیو ایڈکیشن نہیں بن رہے گیا ہے اس کو ایٹریکٹیو ایڈکیشن کی آدھم بچے جو ہے انسٹرکشنز کو فیجیکل جب ایڈکیشن ہوگا تھا تو جو انسٹرکشنز کو بچے اوبے کر کے بچے اس کی کسی انسٹرکٹر کو اوبے کر رہے ہیں کسی کو لی کر رہے ہیں اور ایک بڑی بات ابھی کسی سجن نے کہی تھی کہ جو بچے بکھا رہے ہیں وہ بچے آگے نکل رہے ہیں جو بچے بکھا رہی ہیں وہ بچے بھی گیوٹا کے بھاو سے بھا رہے ہیں جو ہمارے چاہیے دینے بچے آگے ہیں یہ تو میرا اس میں یہ کہنا ہے کہ دو کاؤں ہیں ایک تو سماج کا ہے اور ایک سرکان کا ہے سماج کا کام کیا ہے کہ یہ سے کہ جو منو چکستکیں کین بچوں کو پڑے گی جو بچے ایک آن کی ہیں اکھیلے رہتے ہیں پریگار میں پرینٹس ان کو سمجھ نہیں دیتے ہیں ان سے سمبادی رہتے ہیں ان کے ساتھ میں میکسپ نہیں ہوگتے ہیں وہاں یہ سمجھے آئے گی تو ہمارے در کاؤں میں ہم دیکھتے ہیں ان کو کسی پرکار کے کوئی ڈاپٹر فوجیے اس میں کہ ڈپریشن میں جا رہا ہے بچہ یہ ہو رہا ہے یہ بلکل پاسچہ دیسوں کی باتیں ہیں بھارت میں یہ سب کا بہت کاؤں ہے جب ہم سمجھے بات کرتے ہیں شورے وہ بہت تنگ آ کے گھروں میں بند ہو کے یا آرتھیک تنگی اور بہت ساری چیزیں کارل ہو سکتے ہیں کہ وہ گھروں سے نکل رہے ہیں اور جو موبائل دیکھ کے اور بہت ساری چیزیں پاکسوں کے معاملے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو وہ چیز چلتا کا وشہ ہے